راجہ مہراجہوں کا سہر راجستان کلوں اور درگ کا سہر مانا جاتا ہے اور ہر قلعے کی اپنی ایک الگ آتا ہے ایسا ہی یہ قلعہ راجستان کے البر جلے میں موجود ہے جس کا نام بھانگڑ کا قلعہ ہے یوں تو سال بر سہلانی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کیول دن میں کیونکہ جیسے ہی سام ہونے لگتی ہے بیسے ہی لوگ یہاں سے واپس سے لے جاتے ہیں اور پھر اس قلعے میں کچھ رہ جاتا ہے تو وہاں کیول سناٹا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سناٹے میں یہاں کچھ ایسی آبازیں سنائی دیتی ہیں جو بھانگڑ قلعے کو بھوتیا قلعہ بناتی ہیں ہی ہاں سترمی صدی میں بنا یہ قلعہ راجستان کی دھروار تو ہے لیکن اس قلعے کو لے کر لوگوں میں فیلے قصوں کے کارن یہاں رات کے سمیں لوگ جانے سے کتراتے ہیں خود بھارتیہ پورا تتوہ ویباغ نے بھی کسی کو بھی سریعہ کے بعد اس قلعے میں جانے سے منع کیا ہے ایسے میں یہ قلعہ واقعی رہیسیوں سے بڑا ہے دوستوں سترمی صدی میں بھانگڑ کا قلعہ مان سنگھ پراثم نے اپنے چھوٹے بھائی مادو سنگھ پراثم کے لیے بنوایا تھا اور اس قلعے کا نام مادو سنگھ کے پتامہ بھان سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا راجہ مادو سنگھ اس سمیں اکبر کے سینہ میں جنرل کے پت پر تینات تھے لیکن تین سو سالوں تک فلنے پھولنے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ قلعہ برباد ہوتا چلا گیا اور ایک سمیس آیا کہ یہ پوری طرف برباد ہو گیا اس کی بربادی کے پیچھے کئی طرح کی کہانیاں پر چلیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھانگڑ کی راجکماری رتناوتی بہت سندر تھی اور اس پر ایک تانترک کا دل آ گیا تھا تب تانترک نے راجکماری کو وشمے کرنے کے لیے کالا جادو کیا لیکن خود ہی اس کا سکار بن گیا اور مر گیا لیکن مرنے سے پہلے وہ بھانگڑ کی بربادی کا شراب دے دیتا ہے جس کے کچھ ہی سمیے کے بعد پڑوشی راجعہ جبگڑ سے لڑائی میں بھانگڑ ہار جاتا ہے اور پوری طرح برباد ہو جاتا ہے یہاں پر آچین اتھیاسک ستھل کافی مہتوپورن ہے لہٰہ جہاں اس کی دیکھرے کا جمعہ بھارس سرکار کے پاس ہے یہاں ہر سمیہ آرکیلوزیکل سروی آف انڈیا یعنی ASI کی ٹیم موجود رہتی ہے ASI نے اس کے لئے کہ بیتر شریعت کے بعد جانے سے منع کیا ہے یوں تو پراتتوی بھاگ نے دیز کی ہر سنرکشی چھیتر میں اپنا آفیس بنوایا ہے لیکن یہی ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں کے لئے کہ اس رنکشن کے لئے پراتتوی بھاگ نے اپنا آفیس بھانگڑ سے دور ہی بنایا ہے خیر بھانگڑ میں کوئی بھوٹ ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن رہشیوں سے بھری بھانگڑ کی دنیا کافی رومانچ پیدا کرتی ہے لہٰذا آپ کو بھی اس رومانچ کاری جگہ پر گھومنے کے لئے جرور جانا چاہیے بوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا